روس اور یوکرینی افاش نے ایک دوسرے کے فوجی بھی گرفتار کر لیے روسی ٹی وی نے گرفتار یوکرینی فوجیوں کی ویڈیو جاری کر دی ماسکوں کے مطابق چودہ یوکرینی فوجیوں نے روسی فوج کے آگے حتیار ڈال دیے تھے یوکرینی وزارت دفاع نے بھی گرفتار ہونے والے روسی اہلکاروں کی تصاویر جاری کر دی یوکرین میں پھسے پاکستانیوں کی وزیراعظم عمران کان سے مدد کی اپیل ہم نے میٹرو سٹیشن سے پناہ لے رکھی ہے ایسا کہنا ہے پاکستانی طالب علم کا کھانا دستیاب ہے نہ پانی ہماری حالت بہت غیر ہے ہم لاواری سوچکے ہیں پاکستانی طالب علم گلریز ہمایوں کا یہ کہنا ہے یوکرین میں پھسے پاکستانیوں کی وزیراعظم عمران خان سے مدد کی اپیل پاکستانی طالب علم کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے میٹرو سٹیشن میں پناہ لے رکھی ہے کھانا دستیاب ہے نہ پانی میسر ہے ہماری حالت بہت غیر ہے گلے زمائیوں کی جانت سے کہا گیا کہ ہم لاواری سو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے روس کی سب سے بڑی مسجد کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں مسجد کی تاریخ پر بریف کیا گیا وزیراعظم عمران خان روس کی سب سے بڑی مسجد اسلامی سینٹر پہنچے جہاں انہوں نے مختلف حصوں کا دورہ کیا وفاقی وزراء اور وفد کے ارکان بھی وزیراعظم کے ساتھ تھے مسجد کی انتظامیہ نے وفد کو موسکو کی مسجد کی تاریخ پر بریف کیا مسجد میں دس ہزار سے زائد نمازیوں کے لیے بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے امریکہ کے فیڈرل ریزرف بورڈ اور نیو یورک فینانشل سرویسز نے ناشنل بینک آف پاکستان پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے زوابط کی مبینہ خلاف ورزی پر ساڑھے پانچ کروڑ ڈالر کا جرمانہ کر دیا فیڈرل ریزرف بورڈ نے 20 ملین ڈالر جبکہ نیو یورک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فینانشل سرویسز نے 35 ملین ڈالر کا جرمانہ عید کیا ہے فیڈرل ریزرف بورڈ نے نیشنل بینک آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے پروگرام تیار کرے نیشنل بینک کو اپنے آپریشنز جاری رکھنے کے لیے فیڈرل ریزرف بورڈ کے اس فیصلے کے دو ماہ کے اندر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے زوابط پر عمل درامت سے متعلق ایک پروگرام تیار کرنا ہوگا آگے بڑھیں گے ہم خبر آپ تک پہنچائیں پیکہ ترمیمی آرڈیننس 2022 کے خلاف مسلمی قنون کی درخواست خارج اسلامباد ہائے کورٹ نے مسلمی قنون کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی سیاسی جماعت کا عدالت آنا پارلیمنٹ کی بے توکیری ہے چیف جوستس کے جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہا کہ پارلیمنٹ کو پاورفل بنائیں غیر ضروری درخواستیں عدالت میں نہ لائیں اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے آمیر سعید عباسی سے جی آمیر آگاہ کیجئے گا جی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس سطرمین اللہ نے آج مسلم لیگ نون کی طرف سے پیکہ آرڈیننس میں جو پیکہ آرڈیننس کے ذریعے پرامیم لائی گئی ہیں قانون نے ان کو چیلنج کیا اور یہ عدالت سے استدعہ کی کہ اس قانون کو قلع دم قرار دے دیا جائے کیونکہ یہ خلاف عائن ہے تاہم جب سواد شروع ہوئی تو اس موقع پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ تمام جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بہت احترام ہے لیکن انہیں غیر ضروری عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹانا چاہیے بلکہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے اور وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہیں کہا کہ سیاسی جماعت کا یہاں آنا پارلیمنٹ کی بے توکیری ہے جیسے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کے پاس کوئی متبادل فورم نہیں ہوتا وہ تو عدالت آ سکتے ہیں ریٹ میں تاہم ایک مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور وہ پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی ہے تو وہ کیسے صرف عدالت میں آ کر ریلیف مانگ سکتی ہے جبکہ اس کے پاس ایک متبادل فورم موجود ہے جو پارلیمنٹ ہے اور عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ ایک سپریم بوڈی ہے جو نہ صرف قانون بناتی ہے بلکہ اس کو آئین میں بھی ترمیم کا اختیار ہے لیکن اتنی سپریم بوڈی جو ارکان ہیں کیا وہ عدالتوں میں آنا اچھا لگتا ہے عدالت نے کہا کہ ہم کسی یہ سمجھتے ہیں سیمبولیکلی کسی سیاسی جماعت کو اس کیس میں فریق نہیں بننے رہیں گے لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے اس پر تحریری حکم نامہ جاری کیا جائے گا لیکن پھلحال عدالت نے یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے اور نوٹسز بھی جاری نہیں کیے اور اس کو خارج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ مجلس سے شورہ مجلس سے شورہ جو ہے وہاں پر اپنا کردار ادا کریں نہ کہ غیر دوری چیزوں کو لے کر عدالتوں میں آئیں لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے جی بہت شکریہ آمیر سعیدہ باسی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا ایک ووٹ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے آسیف زرداری نے جماعت اسلامی کی بھی حمایت مانگ لی پارٹی رانوماوں سے مشاورت کے بعد ہی فیصلہ ممکن ہوگا سراج الحق نے سابق صدر کو آگاہ کر دیا ناہور سے ریپورٹ دیکھیں سابق صدر آسیف علی زرداری لوہار میں جماعت اسلامی کے ہیڈ آفیس منصورہ پہنچے تو امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے استقبال کیا دونوں رہنماوں میں ہونے والی ملاقات میں آسیف زرداری نے ادم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جماعت اسلامی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی آسیف زرداری نے کہا کہ جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بھی ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ملاقات میں میرے جماعت اسلامی نے الیکٹروننگ ووٹنگ مشین پر بھی اعتراض اٹھایا اس موقع پر سراج الحق نے پیپرز پارٹی کے وفت میں شامل خاتون رہنما رخصانہ بنگش کو برکا اور چادر کا تحفہ دیا علی زیدی کراس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کئی جگہ تین چار جگہ سے ہمیں کپلینز آئیں کہ پولیس کی موبائلیں آ رہی ہیں اور وہ جنڈے اتار نہیں نہیں وہ کرینز بھی لے گئی اے پورٹ پہ رات کو ہمارے دو ایم پی ایز راجہ آذر اور عدیل احمد وہ تھانے میں جا کے انہوں نے ریٹین اپلیکیشن جمع کرائی ہے بلال غفار جو کراچی کے صدر ہیں وہ بھی رات کو ایک جگہ گئے تو وہاں پولیس والے کھڑے تھے کہ جی آپ کو نہیں لگانے دیں گے تم ہو کون تم ہو کون روکنے والے یا تو پھر سب کی اتار دو تو ٹھیک ہے ہم بھی نہیں لگاتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کے لگانے دو اور دوسری جماعت کے نہ لگانے دو تو سیاسی ٹیمپریچر بڑھانے سے ابھی بڑا نہیں ہے ابھی تو موسم بھی گرم نہیں ہوا ٹھنڈا موسم ہے تو یہ ابھی سے ہی گبرارٹ کا شکار ہو گئے ہیں خوف اور گبرارٹ کا شکار ہیں ایک اور ہمارے میں نام لے کے کہنا چاہتا ہوں یہ ایک اور ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں ایس وی پی ہیں لڑکانا سے ہیں الیکشن لڑا ستر ہزار سے زیادہ ووٹ لیے اللہ باکش انت صاحب ان کی جو آبائی زمینیں ہیں ان کی آبائی زمینیں ہیں پاکستان بننے سے پہلے کہ ان کے پاس زمینیں ہیں تو ان کو نوٹس بھیج رہے ہو کبھی ادھر پچاس ایکڑ کبھی اسی ایکڑ کبھی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کرنے سے یہ جو آپ کے حد کونڈے ہیں یہ اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ مارچ یا ہم گبرا جائیں گے یا رک جائیں گے یا اللہ باکش انتر گبرا جائے گا یا راجہ ازہر یا بلال کفار یا رادیل یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن بھی ہو گبرا جائے گا پی ٹی آئی بنی ہے شروع سے لے کے آج تک خان صاحب کا نظریہ خود ہی پہ ہمیں ان ہٹکندوں سے ڈر لگتا نہیں ہے بلکہ اصل میں ہمیں یہ اور موٹیویٹ کرتے ہیں جتنا تم یہ کرو گے ہمارے لوگ اور موٹیویٹ ہوں گے اس سے گھبراتے نہیں ہیں ہم لوگ ہم نون وائلنٹ لوگ ہیں ہماری جماعت میں کوئی دہشتگرد ایلمنٹ نہیں ہے جیسے تمہاری جماعت میں تم نے دہشتگردی اصل میں دلہ تاریخ کا پتالہ کر لیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں لوگ بھول نہ جائیں دہشتگردی سیاست میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی لے کی آئی تھی نہ بھولیں جہاں زخوا ہوا تھا الظلفقار نے کیا تھا جو افغانستان کیا تھا نہ بھولیں لوگ وہاں محصوب مرے تھے کیا نام تھا ٹیپو نہ بھولیں کہ وہ اینیڈی یونیورسٹی میں پہلی دفعہ کلیشنگ آف سے فائرنگ اس نے کی تھی تو یہ تو سیاست میں دہشتگردی ہے لے کیا ہیں اور اگر انہوں نے اب ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے ہمارے لوگوں کو ڈرانے ہم ہم لڑنے نہیں جا رہے آپ سے ہم اپنا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں ہمارا حق ہے گبرات آپ کو ہے کہ آپ لڑنے والی ارکتیں کر رہے ہو اس الظلفقار سے لے کے اور لیاری کی گینگ بہت تک اصل میں تو دہشتگردی آپ کرتے ہو جو نواب شاہ میں ہوا ہے جو علی حسن زرداری فرنٹ مین زرداری کا جو زمینیں قبضے کر کے وہ وہ جو قاضی برند برادری کے ساتھ قاضی احمد میں جو پانچ لوگ مار دی ہے ایک پولیس والا بھی شہید کر دیا وہ ایف آئی ار میں نام لکھتے ہیں پولیس ڈر رہی ہے جو ادھر عمر عباب کے ساتھ ہوا وہ کس نے کیا جو فہمیدہ سیال کے ساتھ ہوا وہ کس نے کیا نازم جو کیوئی شہر کراچی میں ملیر میں وہ کس نے کیا اور اس کے بعد صافی حضرات کے ساتھ ہوا وہ کس نے کیا کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کرونا کے وارجواری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید پچیس افراد دم توڑ گئے انسی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا امباد کی مجموعی تعداد تیس ہزار ایک سو انتالیس ہو گئی جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد ایک سٹھ ہزار تین سو بتیس ہے ملک میں پندرہ لاکھ چھ ہزار چار سو پچاس افراد کرونا سے متاثر ہوئے چودہ لاکھ چودہ ہزار نو سو انناسی صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ اداد شمار کی مطابق ایک ہزار ایک سو بارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح دو اشار یا ساتھ دو فیصد ریکوٹ کی گئی